بسم اللہ الرحمن الرحیم ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام ذو الحجہ کے پہلے داستنوں کے اندر ذکر اذکار نماز روزے بہت زیادہ کیا کرتے تھے ہم عمومی طور پر رمضان کی راتوں کا دنوں کا عبادت کے لیے احتمام کرتے ہیں باقی پورا سال اس کے دن اور راتیں ایسے ہی گزر جاتی ہیں تو یہ والے دس دن ان کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے اس لیے کہ ان داستنوں کے اندر قربانی بھی آتی ہے ان داستنوں کے اندر یوم عرفہ اور حج کا دن بھی آتا ہے تو ان دنوں کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے اور ان دنوں کے اندر آمال کیے ہوئے ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسے عظمت والے دن نہیں ہے اور کوئی ایسے پسندیدہ دن نہیں ہے جن کے اندر عمل کیا جائے جو کہ ان داستنوں کے اندر کیا جاتا ہے جو کہ ان داستنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے فَأَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّقْبِیرِ وَالتَّحْمِیدِ تو ان داستنوں کے اندر بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو بہت زیادہ اللہ اکبر پڑھا کرو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرو الحمدللہ پڑھا کرو تو یہ ذکر اذکار کے دن ہیں مسند احمد کی اس روایہ سے نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ ان باتوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اذکار بہت زیادہ کسرت کے ساتھ کرنے چاہیے اور سحی بخاری کتاب العیدین میں باب فضل العمل فی ایام تشریق اسکندر امام بخاری رحمت اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا قول نکل کرتے ہیں کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي ایامِ معلومات یہ سورہ حج کی آیت نمبر اٹھائیس وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اللہ کا ذکر کریں ان معلومات دنوں کے اندر تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان ایام معلومات سے مراد ایام العشر یہ ذلحجہ کے پہلے داستن ہیں وَلْاَيَامُ الْمَعْدُودَاتِ اور ایام المعدودات جو ہیں وہ ایام التشریق ہیں جو کہ حج کے دن سے بعد اور قربانی کے دن سے بعد والے ایام شروع ہوتے ہیں ایام تشریق تو ان کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی باب کے تحت لکھتے ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ حُرَيْرَ دَيَخْرُجَانِ الْسُّقِ فِي ایامِ الْعَشْرِ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں نکل جاتے ہیں ان داسینوں کے اندر یقبرانے بہت زیادہ تقبیریں کہتے وَيُقَبِّرُ النَّاسُ بِتَقْبِرِ حِمَا اور لوگ بھی ان کی تقبیروں کے ساتھ تقبیریں زیادہ کہا کرتے تھے وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ عَلِيْنْ خَلْفَ النَّافِلَ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے بیٹے محمد وہ نفلی نبازوں کے بعد بھی تقبیریں کہا کرتے تھے تو ان ایام کے اندر بہت زیادہ عمال ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے اور یہ ایام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر وَالْفَجْرِ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم اٹھائی وَالَيَعَلِنْ عَشْرِ اور دس راتوں کی قسم اٹھائی تو یہ دس راتیں یہ شروع ہونے والی ہیں جن کو ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں ہم ان کا احتمام نہیں کرتے ان کا احتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے صحیح بخاری نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا لَعَمَلُ فِي أَيَّمِ الْعَشْرِ افضل مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ ان دس دنوں کے اندر جو عامال کی جاتے ہیں وہ کوئی اور دنوں کے عامال ان دنوں کے مقابلے میں افضل نہیں ہوتے قَالُ وَلَلْ جِحَادُ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی ان دس دنوں کے عامال کے برابر نہیں ہوتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَلْ جِحَادُ جِحَاد بھی ان دس دنوں کے عامال کے برابر نہیں ہوتا اِلَّا رَجُلُونَ خَارَ جَا يُخَاطِرُ بِنَفْسِ ہی وَمَارِهِ ہاں ایسا بندہ جو کہ اپنے جان کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ نکلتا ہے اور اپنے مال کے ساتھ نکلتا ہے فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَي اور دونوں میں سے کوئی بھی چیز واپس نہیں لاتا یعنی کہ وہ اپنی جان بھی اللہ کے رشتے میں قربان کر دیتا ہے اور اپنا مال بھی اللہ کے رشتے میں قربان کر دیتا ہے وہ افضل ہے باقی جہاد فی سبی اللہ اور باقی دنوں کے ایام کے عامال وہ ان ایام کی نسبت ان کا عمل جادہ ہے اور ان کے اندر فضیلت جادہ ہے ابو دعود کتاب السیام کے اندر باب ہے کیفہ یسوم ثلاثتہ ایام من کل شہر اور حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھارہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں چار چیزیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کو چھوڑا نہیں کرتے تھے سیام آشورہ آشورہ کے روزے محرم نو اور داس محرم کا روزہ والعشر اور دلحجہ کے پہلے داستینوں کے روزے وثلاثتہ ایام من کل شہر اور ہر مہینے کے تین روزے جو کہ ایام بیز والے ہیں تیرہ چودہ پندرہ بارے وارہ کعاتین قبل الغداد اور فجر کی نماز سے پہلے کی دو رکھتے ہیں دو سنتیں یہ چار چیزیں نبی علیہ السلام کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے تو اس حدیث کے اندر بھی والعشر پہلے داستینوں کی فضیلت آئی ہے کہ نبی علیہ السلام ان داستینوں کے اندر روزے بہت زیادہ کسرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے اور حدیث نمبر دو ہزار چار سو انیس ابو داوت کے اندر ہی اسی باب کے تحت ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسوم تسعہ من جل حجتا و یوم عشورہ نبی علیہ السلام جل حجہ کے نو دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے یوم عشور کا روزہ رکھتے تھے و ثلاثت ایام من کل شہر اور ہر مہینے کے تین روزے رکھا کرتے تھے اولا اسنین من الشہر ہر مہینے کی پہلی سنوار بھی و خمیشین ہے اور اس کے بعد دو جمعی راتیں گویا کہ جمعی رات اور سنوار کے دنوں کا روزہ اور نبی علیہ السلام ان عمال کو بہت زیادہ کسرت کے ساتھ کیا کرتے تھے تو یہ ایام آتے ہیں اور ایسے ہی گزر جاتے ہیں ہمیں ان کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں ہوتا حتیٰ کہ یہ تو ایام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ والفجر والا یال عشر اور نبی علیہ السلام نے اتنی زیادہ فضیلت بتائی کہ ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو زیادہ سے زیادہ روزے رکھو صدقات و خیرات کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان دس دن شروع ہونے والے ان کے اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصی طور پر احتمام کر کے زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر ان دنوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین